اللہ ولا ولا قوات الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والاقبت للمتاقین والجنة للمتیعین والنار للملحدین والسلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد واللہ تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولنت اللہ علی عادائہم اجمائین من لیلنہا ویلہ قیام یوم الدین اما عباد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مقروض ہے اب اگر آپ کے لوہ زمیر پر بھی آل محمد کے احسانات میں سے کسی معمولی احسان کا کوئی معمولی سا نقش بھی مرتصم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آل محمد آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتے ہیں جزاک اللہ واجب الاحترام سامین کرام محبان اہل بیٹ علیہ مسلم جناب فاطمہ زرہ سلام اللہ علیہ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں جو یہ سیروزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے آج یہ اس سلسلے کی ودائی مئیلس ہے جناب فاطمہ زرہ سلام اللہ علیہہ کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ میرے بابا کی وفات کے بعد لوگوں نے نگاہوں کو اس طرح سے پھیل لیا ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام کو سلام تک کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں تغییرات زمانہ دیکھیں آپ اور جب یہ باتیں جناب فاطمہ زرہ جناب امیر سے کرتی تھی تو جناب امیر نے ایک اور افسوسناک جملے کا اضافہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ زہرہ آپ کو اس بات کا صدمہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں سلام کرنا بند کر دیا ہے نہ یہ کہ صرف سلام کرنا بند کر دیا ہے سیدہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے لوگ کتنا انحراف ہو گیا تھا اس کا بڑا شدید صدمہ تھا جناب امیر زہرہ کو اور یہ حالات رونمہ ہونے لگے تھے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں لوگ آیات کی تفسیر اپنے اعتبار سے کرنے لگے تھے اس کی خبر جب جناب زہرہ کو ملتی تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا بڑا صدمہ ہوتا ایک میں نے ایسے ہی آیت آیت منتخب کی ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ جس آیت کی تفسیر لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی مگر خیال رہے کہ زمانے نے کوشش بہت کی مگر ناکام رہے اصل ہوتا ہے نقل نقل ہوتا ہے توجہ ہے جب آپ کسی کے فضائل و مناخب کو ادھر سے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل جسے میں نے سرنمہ ایک علام قرار دیا ہے قرآن مجید کے چھاچٹ میں سورة سورة تحریم کی نوی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایوہ نبی جاہد الكفار والمنافقین اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اب اس آیہ مبارکہ میں واضح ایک طور پر جو حکم موجود ہے وہ نبی کریم کو دیا گیا ہے یا ایوہ نبی اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ ام میں یا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اہل علم کا مجمعہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایٹی فور چوراسی جنگیں ہیں جو لڑی گئیں کیا ان جنگوں میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی ہے ایک روایہ چھاسی کی بھی ہے کہ چھاسی جنگیں ہوئی چلی ہم چھاسی مان لیتے ہیں چھاسی جنگوں میں کوئی جنگ ایسی ہے جو پیغمبر اسلام نے منافقین کے ساتھ لڑی ہو میں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ اے میرے نبی جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ لیکن یہ چھاسی جنگیں پیغمبر اسلام نے جو لڑی یہ ساری جنگیں کافروں کے ساتھ ہو بدر ہو اہد ہو سوائے خیبر ایک ایسی جنگ ہے جو یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی مگر وہ بھی منافقوں کے ساتھ نہیں ہے تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا مگر ہمارے نبی نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے لیکن پیغمبر اسلام کی 63 سالہ زندگی میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو منافقوں سے لڑی گئی ہو ساری جنگیں کافروں سے مشرقوں سے تو کیا تصریم کر لیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بات نہیں مانی حکم دولی کی ایسا سوچنا بھی گناہ عظیم ہے ایسا تصور بھی کرنا گناہ ہے کہ اللہ حکم دے اور نبی اس پہ عمل نہ کریں مگر حالات یہی کہہ رہے ہیں آپ 63 سالہ زندگی کا بالاستعاب متعلیہ کر لیں پوری صیرت پیغمبر کا متعلیہ کر لیں کہیں آپ کو ایک جنگ بھی منافقین کے ساتھ نظر نہیں آئے گی چھ ساری جنگ کافروں کے ساتھ لڑی گئی تو کیا تصور کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے عمل نہیں کی آیت پر اچھا چلیے ذرا اس حقیقت پر گوھر کر لیں کہ جو کافروں سے جنگ کی ہیں کیا یہ جنگ پیغمبر اسلام نے کی ہیں بھئی توجہ ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی ایک جنگ 86 جنگوں میں عالم سارا عالم جانتا ہے کہ ان جنگوں کو فتح کرنے والے کا نام ہے علی ابن ابی تعلیم توجہ ہے ابھی انشاءاللہ آپ کے ذوق ایمانی کو بہت بلند یو بلے کے جانا ہے بس توجہ شرط ہے کیا کہ اے میرے نبی جہاد کرو کافروں سے منافق سے لیکن جنگ ساری کس نے کی ساری جنگ کافروں سے بھی علی نے کی اور پیغمبر نے ایک جنگ بھی نہیں کی چھاسی جنگوں میں کوئی ایک جنگ اگر کوئی مسلمان بھائی میرا دکھائے کہ پیغمبر نے تلوار چلائی ہو تو تلوار تو علی کی چل رہی ہے حکم کسے ملا تھا میں نبی کی ایک حدیث نے اس کو اور واضح کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان نہ چاند تھا نہ سورج نہ ستارے نہ دریائیں نہ ان میں چلنے والی کشتیاں کچھ نور اول پیغمبر اسلام ہیں تخلیق اول پیغمبر اسلام ہیں اس کے بات فرماتے ہیں انا وعلیم من نور واحد میں اور علی ایک ہی نور ہیں اب مسئلہ حل ہو گیا جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ میں اور علی ایک ہی نور ہیں تو جب ایک ہی نور ہیں تو اب حکم نبی کو آتا تھا تکمیل علی کرتے تھے سلامات پڑھ دیں محمد والے محمد پر محمد جلدے ہو علی کے کمال آتا دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر زندہ بہ زندہ بہ جیو نور حی داری یا حی داری یا حی نور نور قرآن کیا تھی پھر یہ کہنے کی یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین کہ جہاد کرو کافروں سے و منافقوں سے کہ دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ نبی اور علی کو الگ نہ سمجھنا حکم نبی کو دوں گا مگر کام علی سے لوں گا توجہ ہے حکم نبی کو دوں گا کام علی سے لوں گا یہ ساری جنگیں کس نے لڑی علی نے لڑی اب آئیے منافقین سے کب جنگیں ہوئیں تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو منافقین سے لڑی گئی ہو اس آیت کو معنی عطا کر رہے ہیں علی ابن ابی تالیم منافقین سے کون سی جنگیں ہیں وہ وفات رسول کے بعد ہوں جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان یہ ہیں منافقین کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو نبی کو آیا تھا یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی نہیں ہوئی یہ جنگیں وفات کے بعد ہوئیں یعنی اللہ نے بتا دیا کہ نبی اور علی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں توجہ ہے ادھر سے دیکھو تو نبوت ہے ادھر سے دیکھو تو امامت ہے حکم نبی کو دیا اور عمل علی نے کیا اللہ کے رسول نے کہا یا علی کیونکہ میں اور آپ ایک ہی نور ہیں حکم مجھے ملا تھا اور تکمیل آپ نے کی اب آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا یا علی یا علی حکم مجھے ملا تکمیل آپ نے کی تو اب ہم بھی آپ کو اس کے انعام کے طور پر وہ حق دیں گے کہ جو کائنات میں آج تک کسی نبی نے کسی ولی نے کسی بھی عوصیار نے کسی بھی اللہ کے خاصان نے اپنے جانشین کو نہیں دیا ہوگا نہ خاصان خدا نے نہ اولیاء الہی نے نہ انبیاء نے وہ حق اپنے بھائی کو نہیں دیا ہوگا جو میں آپ کو دوں گا توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہ یا علی نکاح ہم کریں گے حق کے طلاق آپ کو دے کے جائیں گے ثلوات پر دیں محمد والے محمد پر یہ ہے ایک ہی نور پوری توجہ چاہ رہا ہوں انشاءاللہ قریب آ رہا ہوں آپ سے اور بہت لطفہ گفتگو آسان ہو رہی ہے کہ اللہ نے حق دیا علی کو اور یہ ساری جنگیں کس نے لڑی علی نے کافروں کے ساتھ بھی اور منافقوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے کہ یا علی ان عام تو اصل وہ دے گا ان جنگوں کا لیکن یہاں ایک توفہ میں بھی دینا چاہتا ہوں فرمایا یا لی حب کا تقوی والی مان و بغض کا کفر و نفا اے علی تم نے کافروں سے منافقوں سے جنگیں کی ہیں ساری زندگی تو یہ لوئی نام جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور متقی ہے بھئی توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہ جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور متقی ہے یعنی علی سے محبت کرنے والا یا تو مومن ہوگا یا متقی ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا اس کے بعد فرمایا و بغض کا کفر و نفا اور تم سے دشمنی رکھنے والا بغض رکھنے والا یا تو کافر ہے یا منافق ہے بھئی توجہ چاہ رہا ہوں یا تو کافر ہے یا منافق ہے کہ جب آپ کا تذکرہ ہوگا جو مومن اور متقی ہوگا اس کا چہرہ مثل گلاب کے کھل جائے گا بھئی توجہ اور جو منافق ہوگا جو کافر ہوگا اس کا چہرہ آپ کے فضائل اور مناقب سننے کے بعد اتر جائے گا یعنی اللہ کے رسول نے اس آیت کو جو قرآن کی آیاء مبارک آئیت یا ایوہ نبی جاہد الکفر والمنافقین اس کو مانی دیئے اس حدیث کے ذریعے سے کہیں علی کیونکہ تم نے جہاد کیا ہے کافروں سے بھی منافقوں سے بھی لہذا جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن اور متقی اور جو آپ سے بغض رکھے گا وہ کافر یا منافق اور ہونا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ بدر احد خیبر خندق یہ ساری جو جنگے ہیں چھاسی جنگے عزیز آنے محترم ان جنگوں میں علی کی تلوار سے کون مارا گیا یا کافر یا منافق بھئی توجہ چاہ رہا ہوں یا کافر یا منافق نوجوانہ جملے سننا یا کافر مارا گیا یا منافق مارا گیا یا کافر مارا گیا یا منافق مارا گیا اب جو علی کی تلوار سے مارا گیا وہ یا تو کافر ہے یا منافق ہے اب جو اس کی نسلہ ہوگی کہ یہ ممکن ہے وہ علی سے محبت کرے بھئی توجہ ہے نا کیا کافر و منافق کی محبت کرے گی اس کے باپ کو علی نے مارا ہے کبھی نہیں کر سکتے تو عزیزان محترم اگر کوئی علی سے بغض رکھے کوئی علی کا انکار کرے تو سمجھ جائیے گا وہ اپنا تعرف کرا رہا ہے یا تو کسی کافر کا بیٹا ہے یا کسی منافق کا بیٹا ہے سعاوات پر دیں محمد والے محمد پر سعاوات 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 پروردگار ان نعرے لگانے والوں کو بھی سلامت رکھے اس لیے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے نعروں کی بھی بڑی اہمیت ہے آپ کو ایک منظر ذرا یاد دلاؤں کہ ان نعروں کی کیا اہمیت ہے توجہ چاہ رہا ہوں پہلی جنگ عالم اسلام کی جسے جنگِ بدر کہا جاتا ہے جنگِ بدر ایک طرف کافروں کا لشکر دوسری طرف اسلام کا لشکر کافروں کے لشکر کی سربراہی کر رہا ہے توجہ ہے کافروں کا سردار کیا ذوہ تھے میں اتنے مقدس ممبر سے اس کا نام لوں میں توجہ ہے نا اور اسلامی لشکر کی سربراہی اور سرداری کر رہے ہیں علی ابن عبی طالب توجہ ہے اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے رسالت میں آپ کی سرپرستی میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں کافروں کے لشکر میں ایک نعرہ گونجا نعرے کی اہمیت بتا رہا ہوں کیا ہے پوری توجہ کافروں کے لشکر سے ایک نعرہ گونجا اور کافروں نے کہا مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اُزَّلَنَا لَا اُزَّلَكُمْ کہے مسلمانوں ہمارے پاس اُزَّلَا ہے اور تمہارے پاس اُزَّلَا نہیں ہے ابھی نوجوان نہیں سمجھے کہ کیا مصیبت ہے توجہ بھی آپ کو قریب لا رہا ہوں کافروں نے مسلمانوں کو تانہ دیا کیا تانہ دیا کہ ہمارے پاس اُزَّلَا ہے تمہارے پاس اُزَّلَا نہیں ہے یہ پِزَّلَا نہیں اُزَّلَا کی بات کر رہا ہوں سلامات پڑھ دیں محمد والے محمد پڑھ بلند ترین سلامات پڑھیں جزاک اللہ سلامات پڑھ دیں محمد پڑھ سلامات پڑھ اَمبر علی علی سلامات پڑھ اَمبر علی علی زہرہ کا شوہر علی علی اس نیم کا بابا علی علی اے فات خیبر علی علی ہے فاتح خیبر علی علی ہے ساقی کاؤسر علی علی ہے ساقی کاؤسر علی علی سارے آئیدر سارے آئیدر سارے ضرور لا آئیدر مولا سلامت رکھے کیا کہا اُزدلنا لا اُزدلکم کافروں نے ایک تانہ دیا ایک نعرہ دیا کہ ہمارے پاس اُزدل ہے اور تمہارے پاس اُزدل نہیں ہے یہ اُزدل کیا ہے اُزدل ہے طاقت کا بُت جیسے ہمارے ایل اے انو بھائیوں میں ہر چیز کا بُت ہے کوئی ایجوکیشن کا ہے کوئی دولت کا ہے کوئی کسی چیز کا کوئی کسی چیز کا ایسی وہاں کافروں نے ہر چیز کا ایک بُت بنا رکھا تھا اُزدل کون سا بُت تھا طاقت والا جو انہیں شکتی دیتا تھا جو انہیں قوت دیتا تھا تو یہ جب نعرہ ادھر سے اُچھلا اُزدلنا ہمارے پاس اُزدل ہے تمہارے پاس نہیں یہ بیچارے زیادہ تر سب وہ لوگ تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے توجہ ہے توجہ ہے اس نعرے سے ڈر گئے کیونکہ اُزدل کی شکتی کا طاقت کا انہیں اندازہ تھا وہ مانتے تھے اسے ان کے عقیدے کا حصہ تھا وہ تو گھمرا گئے انہوں نے کہا اب تو ہم جنگ ہار جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس اُزدل ہے اور ہمارے پاس ہے نہیں توجہ چاہ رہا ہوں جیسے انہیں نے نعرہ لگایا اور لشکرِ اسلام میں کھلبلی مچی لوگ ادھر ادھر ہونے لگے ایک دور تواسحہ بھی گیا پیغمبرِ اسلام کے پاس پیغمبرِ اسلام عریش پر بیٹھے ہوئے تھے وہ آیا یا رسول اللہ غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ کافروں نے ایک نعرہ بلند کیا ہے اس نعرے میں ہمارے لشکر کا حوصلہ توڑ دیا کہ کیا نعرہ ہے کہ انہیں نے نعرہ لگایا ہے اُزدلنا لا اُزدلکم ہمارے پاس اُزدہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے کہ اچھا انہیں نے یہ نعرہ دیا ہے لشکر منتشر ہو رہا ہے تو جاؤ تم بھی ایک نعرہ لے کر جاؤ بھئی توجہ رہے دیکھیں نعرے کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ نعرہ اتنا اہم ہے میلیس تو میلیس جہاد بھی بغیر نعرے کے نہیں چلتے بھئی توجہ ہے کیا کہا کہا کہ جاؤ اب جا کے تم یہ نعرہ دو وہ نعرہ سنے کیا تھا کہ اللہ ہو مولانا لا مولا لکوم ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے بھئی توجہ ہے نا ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے اللہ کے رسول نے بدر میں یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ہمارا مولا ہے لیکن اسی رسول نے غدیر میں آتے آتے کا منکل تو مولا ہو فعض علی مولا سلوات پردے محمد والے محمد والے توجہ ہے یہ ہے نعرے کی اہمیت اللہ مولانا کہ جا کے کہو کہ ہمارے پاس بھی مولا ہے اور اسلام کے لشکر میں ایک نئی قوت آگئی ایک نئی طاقت آگئی اور مقابلہ کیا تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی جو آپ سے محبت کرے وہ مومن ہے وہ متقی ہے اور جو آپ سے محبت نہ کرے جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے اور منافق ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہم پر تو یوں ہی غلو کا الزام ہے کہ ہم علی کو حد سے زیادہ بڑا کر پیش کرتے ہیں سرکار یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جو علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے منافق بھی ہے اس لیے کہ پورا قرآن پر ڈالیں الحمد سے لے کے ونناس تک پورا قرآن دیکھ لیں آپ الحمد سے لے کے ونناس تک جب آپ قرآن کا متعلق کریں گے تو اللہ کا جو انکار کرے اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ وہ مشرق ہے جو اللہ کا انکار کرے وہ مشرق ہے اور جو انبیاء کا انکار کرے قرآن نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اور کہا کہ وہ کافر ہے یعنی جو اللہ کا انکار کرے وہ مشرق جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا انکار کرے وہ کافر اللہ کا انکار کرنے والا فقط مشرق انبیاء کا انکار کرنے والا فقط کافر مگر علی کا انکار کرنے والا کافر بھی منافق بھی بھئی توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں علی کا انکار کرنے والا کافر بھی منافق بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو علی کا انکار کرے اسے آپ نے دو دو سندے کیوں ہوتا کیوں اللہ کا انکار کرنے والا فقط مشرق انبیاء کا انکار کرنے والا فقط کافر مگر جو علی کا انکار کرے کافر بھی منافق بھی آواز آئی کہ اس لیے ہیں کیونکہ عدل کا تقاضی یہی ہے کہ جو علی کا انکار کرے اسے کافر بھی کہا جائے منافق بھی سمجھا جائے یا رسول اللہ یہ کیسا عدل ہے کہ عدل یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ نور سموات والا عرض اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اللہ کا نور زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے مگر ہم نے اللہ کو دکھایا نہیں ہے کوئی ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کو دکھا ہے نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہم نے بتایا انہیں نے مان لیا لہٰذا عدل کا تقاضی یہ ہے کہ سزا بھی ایک دی جائے کیونکہ بتایا ہے دکھایا نہیں ہے بھئی توجہ چاہ رہا ہوں ہم نے انہیں بتایا کہ آدم عب البشر ہیں آدم شجر ممنوعہ کے قریب گئے آدم اور ہوا کو جنت سے دکھالا گیا یہ دنیا ظہور پذیر ہوئی لیکن ہم نے آدم کو شجر ممنوعہ کے قریب نہ جاتے ہوئے دکھایا نہ جنت سے نکلتے ہوئے دکھایا خالی بتایا لہٰذا ہم بتاتے گئے یہ مانتے گئے دکھایا نہیں ہے ہم نے انہیں بتایا کہ نو ایک ایسا بیغمبر تھا جسے اللہ نے ڈھائی ہزار سال کی عمر دی اور ڈھائی ہزار سال میں نو سو سال تک جناب نو نے تبلیغ دین کی اور پینتیس ہزار سال تک نو کے جانے کے بعد بھی شریعت نو نافذ رہی اتنا اہم نبی اور جب امت سے دل برداشتہ ہو گیا وہ نبی اس نے ہاتھ اٹھائے بدعا کے لئے ادھر بدعا کی ادھر طوفان آیا جو کشتی نو میں آگئے وہ نجات پا گئے باقی سب غرق ہو گئے لہٰذا نو کو اسی لیے آدم سانی کہا جاتا ہے توجہ ہے تو ہم نے نہ نو کو کشتی بناتے ہوئے دکھایا نہ لوگوں کو اس پر سوار ہوتے ہوئے نہ سیلاب کو آتے ہوئے صرف ہم نے بتایا انہیں نے مان لیا لہٰذا سزابی ایک ملے گی عدل کا تقاضہ ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے ہم نے انہیں بتایا کہ سلیمان بن دعوت ایک ایسے نبی تھے جن کی حکومت چرند پر بھی تھی پرند پر بھی تھی جن کا تخت ہوا میں اُڑتا تھا مگر ہم نے اس تخت کو ہوا میں اُڑتے ہوئے دکھایا نہیں ہے خالی بتایا ہے لہٰذا انکار کریں گے تو کافر توجہ رہے ہم نے انہیں آسی بن برخیہ کے بارے میں بتایا کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے آئے تھے سلیمان کے محل میں مگر لاتے میں دکھایا نہیں ہے لہٰذا عدل کا تقاضہ ہے کہ اب سزا بھی ایک دی جائے گی اگر نہیں مانیں گے تو کافر مانیں گے تو مسلمان لہٰذا ہم بتاتے جا رہے ہیں یہ مانتے جا رہے ہیں ہم نے انہیں بتایا کہ موسیٰ دس لاکھ کا لشکر لے کر دریائے نیل سے گزر گئے دس لاکھ کا لشکر لے کر فیران اور موسیٰ ایک طرف فیران ہے ایک طرف موسیٰ ہے موسیٰ کے ساتھ تین لاکھ کا لشکر ہے فیران کے ساتھ دس لاکھ کا لشکر ہے دونوں لشکر دریائے نیل پر آئے موسیٰ کے تین لاکھ لوگ محفوظ نکل گئے فیران کے دس لاکھ لوگ غرق ہو گئے تو ہم نے انہیں بتایا کہ موسیٰ نے دریائے نیل پر سفر کیا اپنے تین لاکھ ساتھیوں کے ساتھ مگر ہم نے انہیں سفر کرتے ہوئے دکھایا نہیں ہے خالی بتایا ہے ہم بتاتے جا رہے ہیں یہ مانتے جا رہے ہیں ہم نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ ہے کیسا نبی تھا کہ جو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندگیاں دیتا تھا قوم بیزن اللہ کہا اور مردہ زندہ ہو گیا مگر ہم نے لوگوں کو ان مسلمانوں کو عیسیٰ کو ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھایا نہیں ہے صرف بتایا ہے ہم بتاتے جا رہے ہیں یہ مانتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جو مسلمات ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں بتایا ہے دکھایا نہیں ہے جنت کیا ہے مسلمات میں ہے ایک عقیدہ ہے کیا کسی مسلمان نے آج تک جنت دیکھی ہے توجہ چاہ رہا ہوں کوئی ہے جو یہ کہے کہ جنت ہم نے دیکھی ہے نمازِ مولوی کیوں پڑھ لیا ہے جنت میں جانے کے لیے روزے کیوں رکھ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے ہر کام کی تان آگے کہاں ٹوٹتی ہے جنت 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 میں کیا ہے سور رحمان نے کہا کہ جنت میں ہورے ہیں بھئی توجہ ہے تو کسی نے دیکھا ان ہوروں کو جن کے لیے سجدے ادا ہو رہے ہیں کسی نے دیکھا ان ہوروں کو جن کے لیے روزے رکھے جا رہے ہیں کسی نے دیکھا انہوں کو جن کے لیے امور خیر انجام دیے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کہا اگر ہور کا بھی انکار کیا تو کافر اگر جنت کا انکار کیا تو کافر جبرائیل کا انکار کیا تو کافر اسرائیل کا انکار کیا تو کافر قیامت کا انکار کیا تو کافر اگر مسلمات کا انکار کیا تب بھی کافر لیکن صرف کافر اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری چیزیں میں نے انہیں دکھائی نہیں ہیں صرف بتائی ہیں لہٰذا عدل کا تقاضی یہ تھا کہ کیونکہ میں نے سارے انبیاء کے بارے میں سارے مسلمات کے بارے میں انہیں صرف بتایا تھا دکھایا نہیں تھا لہٰذا سزا بھی ایک رکھی کہ اب اگر نہیں مانوگے تو کافر قرار پاؤگے لیکن علی کا معاملہ ایسا نہیں ہے علی کے بارے میں انہیں خالی بتایا نہیں ہے بلکہ میدان غزیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے سلامات پر دیں محمد والے محمد پر لہٰذا ہم نے انہیں بتایا بھی ہے دکھایا بھی ہے تھیوری بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے کہ خالی زبانی نہیں ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ علی ہے اب اگر یہ نکار کروگے تو سزائیں بھی دوری اس مرحلے پر تاریخ اسلام میں ایک بڑا خاص واقعہ پیش آیا مجھے واقعہ نہیں سنانا مجھے ایک آیت سنانا ہے آپ کو فقط جس کے لئے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی توجہ چاہ رہا ہوں آیت آئی تھی یایو رسولو بلی تب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا جب اعلان کر دیا پھر آیت آئی اللہ دین سے راضی ہو گیا توجہ ہے اللہ دین سے راضی ہو گیا جب یہ آیت آئی کہ اللہ دین سے راضی ہو گیا تو اللہ کے رسول نے ایک سوال کر لیا اور شاید اللہ کے رسول کے لہوہ یہ سوال کر بھی کون سکتا تھا کہا ہے میرے پروردگار کیا میں جان سکتا ہوں اعلانِ ولایت کے بعد تو کتنا راضی ہو گیا بتوجہ کس حد تک راضی ہو گیا آیت آئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَوَّبَهُمْ وَانْتَعْفِهِمْ اے میرے حبیب آج ہم اعلانِ ولایت کے بعد اتنے راضی ہو گئے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک آپ ان مسلمانوں میں رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے میں توجہ چاہ رہا ہے عذاب نازل نہیں کریں گے جیسے ہی آئیت آئی ویسے ہی حارس بن فیری کھڑا ہو گیا کیونکہ اس نے سن لیا تھا اللہ کے رسول نے آیت کی طلاوت کی تھی کہ آیت آگئی جب تک اللہ کے رسول ہیں عذاب نہیں آئے گا اس نے سمجھا یہ مناسب وقت ہے علی کی ولایت کو مشکو کرنے کا اس کے الفاظ بھی قرآن نے محفوظ کر لیے اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا سورہ انفعال میں پروردگار نے آواز دی اللہمہ انکانہ حضہ ہوالحق من عندکا فام تیرہ لینا ہجارتم من السماح حارس بن فیری کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے میرے پروردگار اگر علی کو تیرے رسول نے اپنی مرضی سے مولا بنایا ہے توجہ چاہ رہا ہوں تو میں نہیں مانتا اور اگر تیری مرضی سے بنایا ہے تو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اسی وقت میرے اوپر پتھروں کا عذاب نازل فرماؤ توجہ چاہ رہا ہوں یہ دعا کیوں کی دیس نے کیونکہ جانتا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا ابھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں رہو گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے تو اس نے سن لیا مگر یہ تھا کون یہ حاجی تھا ابھی تو حج کر کے آیا ہے توجہ ہے نازلان محترم یہ نمازی تھا ابھی اس نے رسول کی اختدام نماز عدا کی ہے یہ صحابی تھا صحبتِ رسول میں ہے تو معلوم ہوا کہ ہر حاجی نہ قابل اعتبار ہوتا ہے نہ ہر نمازی نہ ہر صحابی سلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد پر پہلے میں آپ حضرت سے گزارش کروں گا تھوڑا آ گیا جائیں خالی جگہ بھر دیں باہر ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تھوڑا آ گیا جائیں زحمت ہوگی بلند ترین سلوات پڑھتے رہیں اور آ گیا جائیں زندہ بات اور بلند ترین سلوات اشارت فرمائیں زندہ بات بہت توجہ دان محترم تو کیا کہا کہ اے مرے پروردگار مجھ پہ پتھروں کا عذاب ناظر فرمائیں یہ وہ لمحہ تھا جب پیغمبر اسلام تردد کا شکار ہوئے ایک لمحے کے لیے نبوت تردد میں محتلہ ہوئی کہیں میرے پروردگار یہ تو دین پر بڑا مشکل وقت آ گیا اگر عذاب بھیجتا ہے تو مصیبت نہیں بھیجتا تو مصیبت اگر بھیجا تو تنیہ توحید گئی دنیا کہے گی وعدہ کر کے مکر گیا ابھی تو کہا تھا اے مرے حبیب جب تک آپ رہیں گے تب تک عذاب نہیں بھیجیں گے اگر بھیج دیا تو توحید گئی نہیں بھیجا تو ولایت علی گئی کہ لوگ کہیں گے وہ تو کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ نے بنایا ہے تو پتھروں کا عذاب آئے نہیں آیا اس کا مطلب اللہ نے نہیں بنایا ہے رسول اللہ نے اپنی محبت میں بنایا ہے بھائی ہیں داماد ہیں اس لیے بنا دیا ہوگا توجہ چاہ رہا ہوں اس نے چیلنج کیا رسول پریشان ہیں آواز قدرتائی اے میرے حبیب پریشان کیوں ہو کہا ہے میرے پروردگار توحید معارض خطر میں آ گئی اگر عذاب بھیجا تو توحید گئی نہیں بھیجا تو ولایت گئی کہ گھبراو مت میرے حبیب ہم سب بچا لیں گے مگر ولایت علی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے میں توجہ ہے ولایت علی کے معاملے میں کوئی سمجھو تا نہیں ہوگا کوئی کمپرومائز نہیں آواز آئی سالہ سائلن بے عذابن واقع قرآن کی آئیت آئی کہ جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا ویسے ہی آسمان سے پتھروں کا عذاب آیا اور ایک سو دس صحابہ نے تواتر کے ساتھ تحریر کیا کہ حارز بن پیری اسی جگہ پر ہلاک ہو گیا پتھروں کے ذریعے سے لیکن اللہ کے رسول نے کہا اے میرے پروردگار تُو نے ولایت تو بچا لی مگر تیری توحید آواز آئی اے میرے حبیب ذرا ہمارے بیان کو دہراؤ ہم نے کہا کیا تھا توجہ چاہ رہو ہم نے دونوں کو بچا لیا پوری توجہ ہم نے کیا کہا تھا اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں رہیں گے تب تک ہم عذاب نہیں بھیجیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے اے میرے حبیب ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی بدبخت مانگے گا تو عطا نہیں کریں گے توجہ ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کوئی عذاب مانگ رہا ہے کوئی نجات مانتا ہے سلامت بڑھ دیں محمد و آل محمد و آل محمد و آل موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم کہ کتنی سادہ لو قوم ہے کتنی معصوم قوم ہے اگر یہ ماننے پر آئے تو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کو انبیاء مان لیتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار ان انبیاء کو مانتی ہے کہ نہ جن کا خطہ تبلیغ معلوم نہ جن کا حسب معلوم نہ جن کا نصب معلوم نہ جن کا شجرہ معلوم نہ جن کا نام معلوم بھئی توجہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو انہیں نبی مانتی ہے کہ جن کے نام تک نہیں معلوم میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر سے دولائی پور کا یہ تاریخی ممبر یہ وہ قصبہ ہے جہاں انیس جیسے شاعر نے اپنے تازہ ترین مرسی آ کر پیش کیے ہیں یہاں کی سماعتیں اور یہاں کی ذہنتیں خطبہ علماء کے لیے ہمیشہ تابعیل احترام رہی ہیں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کو انبیاء کو مانتے ہیں جن کا نام بھی نہیں جانتے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں اگر ایک کا بھی انکار کیا تو کافی توجہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں چلو ایک لاکھ مائنس کر دیتے ہیں توجہ ہے چوبیس ہزار کے نام لے آؤ جو فرقہ چوبیس ہزار انبیاء کے نام دے دے میں بخوشی اس مسئلہ کو اختیار کرنے کے لئے تیار ہوں توجہ ہے مانتے ہونا تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کسے مان رہے ہو چوبیس ہزار کے نام بھی نہیں معلوم چلیے جانے دیجئے چوبیس ہزار بھی چھوڑتے ہیں اور مائنس کرتا ہوں چوبیس سو نبیوں کے نام لے آؤ بھئی توجہ ہے اگر چوبیس سو نبیوں کے نام بھی لے آؤ تب بھی میں تیار ہوں آپ کا مسئلہ قبول کرنے کے لئے یقین جانئے کہ چوبیس سو نام بھی سنت کے ساتھ نہیں لا سکتے توجہ ہے چوبیس سو نام بھی جانے دیجئے چوبیس سو کی بات دیجئے سو نام لے آئیے سنت کے ساتھ توجہ ہے اگر سو نبیوں کے نام بھی لے آؤ اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ چندہ کرنے والے ایکسپرٹ لوگ ہیں رات کو شروع ہوتا ہے اور صبح مزید تعمیر ہو جاتی ہے میں توجہ ہے تو ان ایکسپرٹس کی مدد لے لو ناموں کے چندے کر لاؤ سارے مسئلہ ملکے تو سو نام بھی نہیں لا سکتے کتنے نام ہیں سنت کے ساتھ سنت کے ساتھ قرآن مجید میں یعنی جو صحف آسمانی میں نام آئے ہیں انہیں ہم مستنت کہتے ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی کہے رام جی بھی نبی تھے کرشن جی بھی نبی تھے گوتم بدھ بھی نبی تھے تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی توجہ ہے وہ آپ ایسے ایک ہزار نام لے آئیے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن سنت کے ساتھ جو آسمانی صحیفے موتبر اللہ کی کتابیں ہیں ان سے نام لے کر آؤ تو کتنے نام ہیں جب آپ قرآن مجید کا متعلقہ کریں گے تو قرآن مجید میں فقط اٹھائیس نبیوں کے نام آئے ہیں توجہ ہے کتنے نبیوں کے نام اٹھائیس نبیوں کے نام اور اس کے علاوہ جو آسمانی صحیفے ہیں توریت زبور انجیل ان میں یہ اٹھائیس نام ریپیٹ ہوئے ہیں ان اٹھائیس کے علاوہ جو یہ اٹھائیس ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں ان تینوں کتابوں میں وہ نام ہیں صرف دس کل کتنے نام ہو گئے اٹھائیس نام سنت کے ساتھ ملت مسلمہ کے پاس ہیں مانتے کتنوں کو ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو باسٹ نبیوں کے نام نہیں معلوم بھئی توجہ ہے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو باسٹ جن کا نہ شجرہ معلوم نہ حسب معلوم نہ نصب معلوم نہ نام معلوم کس قدر سادہ لو قوم ہے کہ اگر ماننے پر آئے تو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو باسٹ کو نبی مان لے جن کا نام بھی نہیں جانتی اور نہ ماننے پر آئے تو ایک علی کو مولا نہیں مانتے جن کا نام بھی معلوم ہے شجرہ بھی معلوم ہے نہ سب بھی معلوم ہے سلام پڑھیں محمد وآل محمد توجہ ہے نام بھی نہیں جانتے بس عزیزوں میں اس مقام پر اپنی تقریر روگ رہا ہوں اور ایک پیغام دوں گا اور اس کے بعد بس پھر انشاءاللہ ربط مسائب پیغام بہت اہم مجھے دینا ہے یہ ایام فاطمی کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ہندوستان کی ان اہم ترین مجالس میں سے ایک مجالس کا سلسلہ ہے کہ جو اولین مجالس ہیں ایام فاطمی کی کیونکہ ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایام فاطمی کا یہ درست ایران سے آیا ایران میں سن دو ہزار پانچ سے شروع ہوا اور یہاں اس کے بعد ایک دو سال کے بعد یہاں شروع ہوا اور یہ یہ نوہ سال ہے یہاں پر الحمدللہ دلہی پور میں پروردگار عالم حجت اسلام بل مسلمین مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ کو بسہت و سلامت رکھے اور ان کی نسل کو دولت علم سے مالعمال فرمائے تاکہ اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہے یہ نو سال ہو گئے اور یہ میں ارز کر دوں یہاں پر کہ ان نو سالوں میں تقریباً ٹھائی سو زاکرین مجالس اس منبر سے خطاب کر چکے ہیں توجہ ہے اور ہندوستان میں بلکہ بر سغیر میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا رہا ہوں ایام فاطمی کے حوالے سے اتنی مئیلی سے کسی ایک ازا خانہ منقب نہیں ہوئی ہے یہ شرف دلہی پور کو حاصل ہے توجہ ہے اور مقصد کیا تھا آیت اللہ وحید خورسانی آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اور ہمارے دیگر علماء جنہیں نے مجالس کا آغاز کیا مقصد یہ تھا کہ جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہہ کی مظلومانہ شہادت پر جو پردے ڈال دیئے گئے ہیں وہ پردے ہٹا دیے جائیں اور دنیا جان سکے کہ جناب زیرہ کتنی مظلومی کے ساتھ شہید کی گئیں اور ان کے قاتل کون تھے لیکن یہاں ٹھہر کر میں نے ارز کیا کہ ایک پیغام مجھے دینا ہے کیونکہ مجلی سے ایام فاطمی کے حوالے سے منقض ہو رہی ہیں اور یہ سال ایک اعتبار سے اور بہت زیادہ اہم ہے اور وہ اس لحاظ سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا چاردہ ست سالہ جشن بھی پوری دنیا شیعت میں منایا جا رہا ہے پندرہ جماعت الاول سن چودہ سو ارتیس ہجری کو امام کی ولادت کو چودہ سو سال مکمل ہو گئے پندرہ جماعت الاول سن ارتیس میں آپ کی ولادت ہوئی تھی تو ساری دنیا میں امام زین العابدین کے تعلق سے تقریبات منقض کی جا رہی ہیں محافظ سجائی جا رہی ہیں اور مختلف امور انجام دیے جا رہے ہیں لیکن میں یہاں اس ممبر سے ایک میسیج ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر ہماری جان قربان ہمارے ماباف فدہ آپ ضرور محفلے کیجئے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چار دس سالہ یادگار صرف محفلوں تک محدود نہ رہے کوئی ایسا عملی اقدام بھی کیجئے جس سے یہ چار دس سالہ یادگار برسوں تک یادگار رہے اور اسے یاد کیا جائے مثلا امام زین العابدین کے نام سے کوئی مدرسہ قائم کیجئے کوئی سکول قائم کیجئے کوئی کالج قائم کیجئے کوئی یونیورسٹی قائم کیجئے جس سطح پہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ جب علم کے زیور سے آراستہ ہو کر طلبہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ چار دس سالہ یادگار کے موقع پر یہ کام انجام دیا گیا تھا یا فلاحی امور کیونکہ بیمارے کربلا ہیں آپ اور خاک شفا کربلا کی خاک ہے تو امام کے نام سے اسپطال قائم کیے جائیں فلاحی امور انجام دیے جائیں جس سے دنیا کو فیض پہنچے اور لوگ یاد رکھیں کہ یہ امام زین العابدین کی چار دس سالہ ولادت کے موقع پر اسپطال قائم کیا تھا ان کے چاہنے والوں نے یہ خالی محفل ہے منعقد کرنے سے کام نہیں چلے گا توجہ ہے سمینار منعقد کیجئے ان کی تعلیمات ان کے پیغامات کو آگے بڑھائیے تاکہ دنیا سمجھے تو کہ ٹھے کون سیدے سجاد میں یہاں اب زیادہ وقت نہیں ہے صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ دنیا جانے سیدے سجاد ہیں کون یہ پیغام اس لیے دینا بھی ضروری ہے کہ میلی مختلف چینل سے ہمارے پاس اس وقت نش ہو رہی ہے خدیجہ چینل سے نش ہو رہی ہے گراف چینل سے نش ہو رہی ہے لائی وزاداری سے نش ہو رہی ہے تو یہ بڑا حلقہ ہے جو اسے سن رہا ہے تو میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں امام زین العابدین کے تعلق سے کہ زمانہ سمجھے کہ زین العابدین ہیں کون کی شخصیت کا نام ہے دنیا میں میرے نوجوانوں تین طاقتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک طاقت بھی کسی کی مخالف ہو جائے تو بڑی سے بڑی شخصیت ختم ہو جاتی ہے توجہ کیجئے گا میرے ایک ایک جملے پر مجھے دادو تحصیر نہیں چاہیے آپ سے اس پر بس غور کر لیجئے گا تدبر کر لیجئے گا وہی میری داد بھی ہے وہی میری تحسین بھی ہے ایک بہت اہم پیغام دے رہا ہوں میں نے ارز کیا کہ امام زین العابدین کی شخصیت کا نام ہے نوجوان سمجھیں جن کا چاردہ سا سالہ جشن منا رہے ہیں آپ پوری دنیا میں یہ سال امام زین العابدین کے نام سے منصوب ہے دنیا کی تین طاقتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک طاقت بھی کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ طاقت شخصیت کو ختم کر دیتی ہے وہ طاقتیں کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ شخصیت کو ختم کر دیتی ہے دوسری طاقت آرمی فوج اگر فوج کسی کے خلاف ہو جائے تو بڑی سے بڑی شخصیت تختہ پلٹ دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اسے فنا ہو جاتی ہے وہ تیسری طاقت میڈیا میڈیا اگر کسی کے خلاف ہو جائے یا کسی کے فیور میں ہو جائے تو پورا مسئلہ اُلر دیا جاتا ہے تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مثال کے لیے آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤں گا زیادہ دن کی بات نہیں ہے فقط چند سال گزریں ماضی قریب کی بات ہے کہ جب ایک انتہائی قابل احترام ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دھرم گرو بابا رام دیو نے دہلی میں رام لیلہ میدان میں پردشن کیا تھا ایجیٹیشن کیا تھا احتجاج کیا تھا حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب تک حکومت نے چاہا وہ احتجاج جاری رہا طاقت بتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے تو دو چاہ رہا ہوں جب تک حکومت نے چاہا چلتا رہا جس دن حکومت نے تیہ کر لیا کہ آج اسے ختم کرنا ہے تو یاد ہے آپ کو ایک ہی رات میں نقشہ بدل گیا تھا راتوں رات سب کو بھاگنا پڑا اور دھرم گرو کو عورتوں کے کپڑوں میں بھاگنا پڑا توجہ ہے یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اقتدار کی طاقت حکومت کی طاقت کہ کچل دیتی ہے بڑے سے بڑے احتجاج کو بڑی سے بڑی شخصیت کو دوسری طاقت آرمی آرمی کیا ہے؟ فوج اس کے لیے بھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اپنے پڑوسی ملک میں چلیں ذرا وہاں دیکھئے جب چاہتا ہے آرمی کا جنرل حکومت کا تختہ اُلٹ دیتا ہے اور خود وہاں کا پرسیڈنٹ بن جاتا ہے ایسے کئی واقعے وہاں ہو چکے ہیں اور حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا تھا یہ منظر کہ وہاں رات و رات آرمی کے جنرل نے کس طرح سے حکومت پر قبضہ کیا تھا یہ آرمی کی طاقت ہے تیسری طاقت میڈیا توجہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں میں کہہ بھی نہیں رہا ہوں بات وہاں تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اپنے ملک میں آ جائیے آپ کہ آپ نے بھی الیکشن میں دیکھا کہ میڈیا کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے کہ میڈیا نے چائے والے کو ہمارے دیش کا پردھان منتری بنا دیا توجہ ہے کہ کس کی طاقت تھی یہ میڈیا کی طاقت تھی میڈیا تنی بڑی طاقت ورش ہے تو یہ تین طاقتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک طاقت بھی اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو شخصیت ختم ہو جاتی ہے مگر سلام بھیجا کرو امام زین العبدین پر یہ تینوں طاقتیں پر یک وقت امام زین العبدین کے خلاف تھی اسٹیبلیشمنٹ یزید کے پاس آرمی یزید کی میڈیا یزید کے چشم و برو کے اشارے پر کام کر رہا تھا اس کے بعد بھی آج چودہ سو سال کے بعد بھی اگر امام زین العبدین عظمتوں کا کوہ گرہ بن کر رشتہ دا ہے تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے سلوات پر دے محمد والے محمد پر توجہ حزیزوں تو یہ ہے امام زین العبدین بس اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں ایک اور جی تو چاہیتا تھا کہ تھوڑا سا اور روسی ڈالو امام پر مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہیں بس صرف ایک اشارہ کر کے مسائب کی طرف آ رہا ہوں آپ دیکھیں کہ امام امام زین العبدین جن کے نام یہ پورا سال ہے کی شخصیت کا نام ہے نوجوانوں میں خصوصاً آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ہم اگر خالی یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں اس سے کام بننے والا نہیں ہے ان کے کردار کو اپنے کردار میں اتارو ان کی شیرت کو اپنی شیرت کا حصہ بناو ان کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو روشن و منفر کرو تب صحیح معنی میں آپ ان کے چاہنے والے کہلائیں گے ورنہ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے پوری توجہ جب عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفت المسلمین بنا اس واقعے کو تاریخ اسلام نام کی کتاب میں اکبر نجیب عبادی نے تحریر کیا ہے کہ جیسے ہی زمہ میں اقتدار اس کے پاس آئی اس نے ویسے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو مدینہ کا گورنر تھا حشا میں مخزومی اس کے والد کا بڑا چہیتہ تھا وہ عبد الملک کا اس نے آتے کے ساتھ ہی اس کو معذول کر دیا اور معذول کر کے ولید ابن عبد الملک نے اپنے ایک دوست عمر ابن عبد العزیز کو گورنر بنا دیا مدینہ کا جیسے ہی عمر ابن عبد العزیز مدینہ کا گورنر بنا اس نے اس نے فوراں یہ اعلان کر دیا کہ جو پچھلا گورنر ہے اسے گرفتار کیا جائے ہوتا یہ ہے جب ایک گورنر جاتا ہے دوسرا گورنر آتا ہے تو جو پہلے ہوتا ہے اسے ودائیہ دیا جاتا ہے جو آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے مگر یہاں معاملہ الڈ گیا اس نے کہا گرفتار کرو اسے گرفتار کیا گیا اور اب اکبر نجیم آبادی تحریر کرتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ گرفتار کرانے کے بعد کہا کہ اسے ستون مدینہ سے باندھ دو بازار میں لاکر ستون مدینہ سے لاکے بازار میں باندھ دیا گیا حشا میں مخزومی جو گورنر تھا اس سے پہلے وہ بندہ ہوا ہے اعلان کیا عمر ابن عبد العزیز نے کہ جس جس پر بھی اس نے ظلم کیا ہے وہ آئے اور اپنے ان مظالم کا بدلہ لے مدینہ کی خلقت امٹ پڑی بازار میں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ لوگ آگئے بڑی تعداد میں مشتمع ہو گئے عرب لوگوں نے کسی نے گھوسا کسی نے لات کسی نے تھپڑ اس پر برسانے شروع کیا یہ سب ہوتا رہا لیکن وہ کھڑا رہا لوگ مارتے رہے کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ لوگ تجھے مار رہے ہیں تو ہٹمینان سے کھڑا ہے توجہ چاہ رہا ہوں کہاں میں یہ سوچ رہا ہوں میں اس لیے مطمئن ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر میں نے چھوٹے چھوٹے ظلم کیے ہیں تو یہ یہ آگے اس طرح سے اپنے غصے کو نکال رہے ہیں لیکن واقعی جس خاندان پر میں نے ظلم ڈھایا ہے خاندان اہلِ بیعت کا اگر وارس کہیں آ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا میری تو بوٹیاں نوچ لی جائیں گی ادھر اس نے یہ جملہ کہا ادھر سامنے خاندان اہلِ بیعت کا وارس یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اسے بازار میں آتے ہوئے دکھائی پڑے گھبرا گیا اکبر نجیم آبادی تحریر کرتے ہیں اس کا جسم مٹائش ہونے لگا کابنے لگا لرز گیا کہتا ہے کہ اب میری بوٹیاں نوچ ڈالی جائیں گی اب میں بچنے والا نہیں ہوں اب وہ آ رہا ہے کہ جس خاندان پر میں نے سب سے زیادہ مظالم ڈھائے ہیں اور اس پر اتنا ظلم ڈھائیا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر بھی ان پر کچھ بھی نہیں ڈھائیا ہے میں نے جتنا اس ایک تنہ امام ظلم لابدین پر کہ جملے لکھے ہیں تاریخ میں کہ جب امام تشریف لائے ہیں تو قریب آنے کے بعد ہشام کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور شانے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا ہشام اس برے وقت میں میں تری کیا مدد کر سکتا ہوں یہ ہیں امام ظلم لابدین اس برے وقت میں میں تری کیا مدد کر سکتا ہوں ہشام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ہاتھ جوڑ گگڑتا ہے کہ اے سید ساجدین اے زین لابدین یقینا امامت کا منصب آپ جیسے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے یہ ہے سید ساجدین جن کا ساری دنیا میں چار دس سالہ جشن منایا جا رہا ہے بس آخری بات اور گفت وہ ختم کر دوں گا خدا کرے کہ میں مسائب تک پہنچ پاؤں اس لیے کہ یہ فضیلت ہی ایسی ہے کہ آپ کو تلپا کے رکھ دے گی سن چونسٹھ ہجری پروفیسر زیاو الحسن موسوی اپنی کتاب علی ابن الحسین میں تحریر فرماتے ہیں کہ سن چونسٹھ ہجری ہے اور سن چونسٹھ ہجری میں مسلم ابن اقبا نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا مدینہ پر قبضہ کر لیا چالیس دن تک اور پندرہ سو محاجرین قتل کیے گئے ساتھ سو حفاظ قرآن قتل کیے گئے دس ہزار عوام ناس ناس قتل کیے گئے دس ہزار خواتین کے ساتھ ان کی اسمد دری کی گئی کتنے مظالم دھائے جا رہے ہیں مدینہ پر اور اب راوی کہتا ہے کہ چالیس دن تک یہ سب ہوتا رہا مدینہ میں مسجد نبوی استبل میں تبدیل ہو گئی وہ ظلم ہوئے کہ اہل مدینہ پر نہ اس سے پہلے ہوئے نہ اس کے بعد ہوئے چالیس دن اچانک خبر آئی کہ یزید ملعون واسل جہنم ہو گیا بس جیسے یہ خبر آئی کہ یزید ملعون واسل جہنم ہو گیا تب لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا یزیدی فوج نے یزید لشکر نے کہ اب یہ لوگ ہمیں چھوڑنے والے نہیں اس لئے کہ یزید اب واسل جہنم ہو چکا ہے یہ لوگ بھاگے مدینہ چھوڑ کر کوئی اس سمت اسی میں ایک شخص ہے حسین بن نمیر جو مسلم ابن اقبا کا دست راست ہے جس میں یہ ظلم ڈھائے ہیں اہل مدینہ پر وہ شام کی طرف بھاگا مدینہ سے کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ سہرہ میں ایک خیمہ نظر آیا اور اس نے سوچا کہ میں اس خیمے میں جا کر پناہ لے لوں اور اپنی جان کو بچا لوں کیونکہ دشمن یعنی اہل مدینہ اس کی تلاش میں ہیں بڑے ظلم اس نے کیے تھے راوی کہتا ہے کہ یہ اچانک اس خیمے میں داخل ہو گیا جیسے ہی یہ خیمے میں داخل ہوا اس کے ہوش اڑ گئے خیمے کے اندر جو اس نے منظر دیکھا خیمے کے اندر اس نے دیکھا کہ مسنت پر امام زین الابدین علیہ السلام ہیں اور ان کے چند اصحاب ہیں اب یہ اندر آ چکا تھا پروفیسر زیاو الحسن مصوی لکھتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ واپت جائے یا ٹھہر جائے اس نے سوچا فورا واپت جاؤں گا تو شک ہو جائے گا یہ ٹھہر گیا چند لمحوں کے لیے جیسے یہ ٹھہرا ویسے ہی خلق عظیم کے وارش نے کہا اے مسافیر بیٹھ جا گھبرا مت اسے اتمنان ہو گیا جیسے اس نے سنا کہ مسافیر اس کا مطلب اس شخص نے مجھے پہچانا نہیں توجہ ہے نا اے مسافیر بیٹھ جا بیٹھ گیا اسے اتمنان ہو گیا کہ امام عظیم نے گویا اس کو پہچانا نہیں امام نے فرمایا ایک لفظ میرے نوجوان اور بہت توجہ سے سننا میں نے کہا مجھے تمہاری داد نہیں چاہیے تحسین نہیں چاہیے یہ سنا اور امام کی صحت کو اپنے اندر اتارو اپناو امام کی صحت کو تاکہ دنیا پہچانے کہ آپ ایسے رہبر کے چاہنے والے ہیں امام خیمے میں بیٹھے ہوئے کہ مسافر بیٹھ جا بیٹھ گیا حکم دیا اپنے صحابی کو کہ اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اسے لا کے کھانا کھلاو اسے لا کے کھانا کھلاو ایک صحابی گیا اس نے دسترخان بچھایا کھانا لگا دیا پانی رکھ دیا اس نے کھانا نوش کیا پانی پی لیا اب وہ سوچ رہا ہے فکر مند ہے کہ زیادہ دیر تک رکھو تو پیچان نہ جائیں اس نے سوچا اب نکلو یہاں سے چلو یہاں سے فورا اٹھا اور جانے لگا امام نے فرمایا مسافر سفر میں ہو ٹھہر جاؤ یہ کہہ کر اپنی ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بیس دی نار نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دی کہ یہ راستے کے خرج کے لیے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے نہیں اس وقت پریشان ہو مسئبت میں ہو یہ راستے سفر میں کام آئیں گے اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وہ باہر میرا گھوڑا کھڑا ہوا ہے اگر تمہیں گھوڑے کی یہ ہے کون پھر سبر نہیں کر پاؤ گے برداش نہیں کر سک ہو گے بھئی یہی مسائب یہی سے امام نے فرمایا کھین مسافر اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے بہت تیزی سے گھوڑے کی طرف بھاگ رہا ہے کہ نکلو یہاں سے پہچان نہ جائیں جیسی تیزی سے گھوڑے کی طرف بڑا وہ امام نے فرمایا اے حسین بن امیر تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں ہے ہم نے یہ سلوک تمہارے ساتھ انجانے میں کیا ہے ہم تم سے واقف نہیں ہیں ہم تمہیں پہچان نہیں رہے ہیں ہم تمہیں خوب پہچان تے ہیں سنو صداروں یہ کون تھا جس کے ساتھ یہ سلوک امام نے کیا ہے امام نے فرمایا ہے حسین بن امیر کیا تم وہی نہیں ہو جس نے میرے کڑی الجوان بھائی علی اکبر کے سینے میں برچی کیا نہیں ماری تھی تصور کریے کوئی اپنے نوجوان بھائی کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے ہاں یہی خاندان کر سکتا ہے کیونکہ ان کے دادا نے بھی اپنے دشمن کو شربت پلایا تھا مسجد کوفہ میں ازاداروں امام فرماتے ہیں اے حسین بن امیر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری تین سال کی کم زند بہن پانی مانگتی تھی تم سے کوفہ و شام کے راستے ملہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے تو تم پانی زمین میں گرا دیتے تھے مگر میری بہن سکینہ کو نہیں دیتے تھے اے حسین بن امیر کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میں کوفہ ہو شام کے راستے میں کبھی سائے میں بیٹھنا چاہتا تھا تو تم میرے تازیانے لگاتے تھے میرے درے لگاتے تھے میرے نیزے مارتے تھے اور مجھے سائے سے اٹھا کر دھوپ میں لاکے بیٹھاتے تھے عزداداروں جملہ سنو کہ کیا جملہ کہا ہے میرے مولانے میرے آقا نیزی فقرہ کہا ہے فرماتے ہیں کہ حسین بن امیر جب کربلا میں تم یہ ظلم و ستم ہمارے ساتھ کر رہے تھے اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج تم ہمارے مہمان ہو تم نے وہ ہمارے ساتھ کیا جو تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں سکھایا تھا اور ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے گرانے کی تحصیب ہے کوئی غم نہ دے آپ کو غم حسین کے علاوہ یہ ودائی میلیس ہے رونے میں تکلف نہ کیجئے گا انشاءاللہ بھی گھروں تک روتے وے جاؤ گے بس میں مسائب سے قریب ہو گیا سید سجاد کا تذکرہ ہے بس اسی میں میلیس تمام کر دوں گا انشاءاللہ ابھی گھروں تک روتے وے جائیں گے راوی کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا اب میں دیکھتا ہوں کہ کون پتھر دل انسان ہے جس کی آنکھ میں آسو نہیں آتا قافلہ شام کے بازار میں پہنچ گیا زہرہ کی بیٹیاں شام کے بازار میں ہیں حضر داروں راوی کہتا ہے کہ دمشق میں ایک شہزادی رہا کرتی تھی سکون سے سانس لے لیجیے انشاءاللہ بہت روئیں گے شام کے بازار میں زہرہ کی بیٹیاں ہیں اور دمشق جو شہر ہے وہاں ایک شہزادی رہا کرتی تھی اس شہزادی نے اپنی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہیں کنیز خدا جب بازار سے یہ سامان لیا میں نے ایک فیرست بنائی یہ سامان کی حضر داروں اس نے وہ سامان کی فیرست دی اپنی کنیز کو کنیز بازار میں آگئی اور جب وہ بازار میں آئی تو اب یہاں سے کنیز روایت کرتی ہے کہ جب میں بازار شام میں پہنچی تو میں وہ سامان خرید نے آئی تھی مگر میں وہ سب بھول گئی میں نے کبھی اس سے پہلے شام کے بازار میں اتنی رونقے نہیں دیکھی تھی شام کے بازار کو سجائے جا رہا بڑے سکون سے سنئے انشاءاللہ بھی بہت رہیں تلاوت قرآن کی آواز آئی جیسے میرے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی اس آواز میں اتنا درد تھا اتنا کرب تھا کہ میں تڑپ گئی میرے قدم خود بخود اسی آواز کی طرح بڑھنے لگے اور میں شام قرآن کر رہا ہے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے آپ کی آواز بلند ہو گئی بس آگئے میں منزل تک انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا نوک نیزہ پہ ایک سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے اس کنیز تاب کے کہتی ہے یہ کیسا باغی ہے جو قدل ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ خبردار اس کے آگے کوئی جملہ نہ کہنا باغی ہے بس باغی ہے وہ خاموش ہو گئی سہم گئی واپس آئی گھر جیسے آئی اپنی ملکہ کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی میری ماں بہنے سنے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جیسے ہی گھر پہنچی تو رونے لگی چیخے مار کے اس کی شہزادی نے کہا اے میری کنیز تم رو کیوں رہی ہو آخر ہوا کیا ہے کیا بازار بند ہے کہ نئی شہزادی بازار کھلا ہوا ہے پھر کیوں رو رہی ہو وہ فیرست کھو گئی جو سامان کی میں نے بنا کے دی تھی وہ بھی موجود ہے رقم گم ہو گئی وہ بھی موجود ہے پھر رو کیوں رہی ہو کہ شہزادی معاف کیجئے گا آپ کہا کرتی ہیں کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے مگر مجھے معاف کر دی جیے گا جب آپ کے آقا تلاوت قرآن کرتے ہوں گے تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے جب آپ کے آقا تلاوت کرتے ہوں گے تو ان کا سر ان کے جسم کے ساتھ ہوگا مگر اے میری شہزادی آج میں ایک ایسا قاری قرآن دیکھ کر آ رہی ہوں جو ممبر کی جگہ نیزے پر ہے جس کا سر اس کے تن سے جدا ہے مولا کوئی غم ند حق کے گری آدھ کر رہے ہیں یہی منزل ہے مسائب کی کہ شہزادی میں نے ایسا قاری قرآن نہیں دیکھا شہزادی طرف کے کہتی بتا تو کون ہے وہ قاری قرآن کہ میں نے پوچھا کس نے نام نہیں بتایا کیا بتایا کہ باغی ہے کہ جاؤ دوبارہ بازار میں بتا کر کے آؤ کہ آخر ہے کون یہ جس کا سر کٹ گیا نوک نیزہ بلند ہے اور وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے نام معلوم کر کے آؤ دوبارہ بازار مائی کنیز اب کہتی جب میں بازار میں دوبار آئی میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کسی نے نہیں بتایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس قیدی سے پوچھوں جو اس قافلے میں موجود ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں نوجوان اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو جس بازار میں اہل بیت پر صدقے کے کھرمے پھینکے جا رہے ہوں جس بازار میں اہل بیت پر آگ برسائی جا رہی ہو جس بازار میں پتھر گرائے جا رہے ہو چھتوں سے اس بازار میں کوئی سلام کر دے سید سجاد نے توخ علی گردن کو تھوڑا بلند کیا اور کہیں بی بی تم کون ہو جو اس بازار میں ہمیں سلام کر رہی ہو کہیں قیدی میں نے اپنے مطلب سے سلام کیا ہے کہیں بی بی ہم اس مصیبت میں ترے کس کام آسکتے ہیں کہیں قیدی میری غرض یہ ہے کہ میں جان نہ چاہتی ہوں کہ یہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے اس لئے میں نے آپ کو سلام کیا ہے کہ اچھا تو سنو یہ تم نہیں جاننا چاہتی ہو تمہاری شہزاد ہی جاننا چاہتی ہے اے قیدی آپ کو کیسے معلوم کہ میری شہزاد ہی جاننا چاہتی ہے آپ کون ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نہیں آپ کی شہزاد کو معلوم کرنا ہے تو جاؤ اپنی شہزاد سے فقط کتنا کہہ دینا کہ اگر اسے ہمارے بارے میں جاننا ہے تو شام کے بازار میں آ جائے ازادار آپ سن سکو گے اگلا جملہ مولا آپ کو سننے کی طاقت دے مجھے پڑھنے کی داقت دے عجیب فقرہ کا اس نے کہ اے قیدی خبردار اب تو یہ جملہ کہ دیا دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا یہ کہ کر شام کے بازار میں کھڑی ہوئی زہرہ کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ اے قیدی کیا تو نے ہماری شہزادی کو اپنی ان عورتوں کی طرح لاواری سمجھا ہے جو بازار میں آجائے مولا آپ کو اس کا بہتی نظر دے حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں رونے میں تکلف نہ کیجئے نوجوان یہ الودائی مئلیس ہے گریہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے دل کھول کے گریہ کیجئے نہ جانے کس کے پہلو میں امام بیٹھے ہوں امام زمانہ ہمارا سلام ہو نہ جانے کس کے پہلو میں ہوں اور اے میری بہنوں نہ جانے کس کے پہلو میں زینہ ماں کا پرسہ لینے آئی ہو میری شہزادی نہ جانے کس بی بی کے پہلو میں ہوں مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے کہا کہ خیدی خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ میری شہزادی اور شان کے بازار میں آ جائے کیا آپ کی عورتوں کی طرح لاواری سے جو بازار میں آ جائے ذرا سوچ یہ زہرہ کی بیٹیوں پہ کیا گزری ہوگی زہرہ بھی مظلوم بیٹیاں بھی مظلوم روایت کے جملے ہیں یہ عورت یہ کنیز واپس آگئی سانس لے لیجئے انشاءاللہ ابھی بہت روئیں گے واپس آگئی واپس آنے کے بعد اپنی کنیز سے کہتی ہے یہ جب واپس آئی تو ایک دوسری کنیز ہے اس کنیز سے کہا کہیں بی بی میں نے بہت کوشش کی ملکہ نے کہا شہزادی نے کہا معلوم کرو معلوم ہی نہیں ہو سکا کیا جواب دوں شہزادی کو جا کر ایک کنیز دوسری کنیز سے کہہ رہی ہے میں نہیں معلوم کرسکی اس نے کہا جو واقعہ جا کے بیان کر دو اب وہ شہزادی کے سامنے آئی اب مولا آپ کو سننے کی طاقت دے اور مجھے پڑھنے کی طاقت دے کہتی شہزادی مجھے معاف کر دینا میں نہیں پتا کرسکی کہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے کہ کیوں کیا اس سر کے ساتھ کوئی ہے نہیں لا وارث سر ہے وہ کہ نہیں اس کے وارث ہے پھر سنو گی اس کے وارث کون ہے بتاؤ اب وہ شام کا منظر کھیش رہی ہے کہتی شہزادی شام کے بازار میں میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توخ ہے اور چند بی بیاں ہیں جو رسن بستا ہیں اے شہزادی سنو گی ان بی بیوں کے بارے میں وہ بی بیاں مخدرات اسمت و طہارت ہیں ایسا لگتا ہے جب انہیں زبردستی بازار میں لائیا گیا ہے وہ پردے دار بی بیاں ہے کسی عزت دار گھرانے کی خواتین ہیں مگر انہیں کھیچ کر بازار میں لائیا گیا ہے اچھا مگر شہزادی میں نے یہ بھی دیکھا کہ رسن میں بارہ گلے بندے ہوئے ہیں ان میں ایک چھوٹی بچی بھی ہے تین برس کی بچی جس کے گلے میں رسی بدی ہوئی ہے جب یہ بی بیاں اس بھیڑ میں آگے یہ پیچھے ہوتی ہے تو بچی چلانے رکھ دیئے بوپی اببا میرا گلہ دمرا ہے والا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے میں نے شہزداروں وہ کون ہے آپ کے پانچ وے امام امام محمد باقر وہ بیرسن بستا ہے رابی کہتا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ اے شہزادی میں نے کہا ساس لے لے کے رو انشاءاللہ الویدائی میلی سے حق کے گریہ ادا کرنا ہے بس اب قریب آ رہا میلی استمام ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت قریہ فرمائیں گے کہا کہ شہزادی اس طرح کے قیدی میں نے دیکھے ہیں بازار میں مگر پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہے سرکس کا نو کے نزہ پر کھڑی ہو گئی مولا آپ سننے کی طاقت دے آپ کو مجھے پڑھنے کی طاقت دے مدینہ کا رخ کیا ہاتھ چھوڑک کہتی آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا آپ نے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے منع کیا تھا مگر میرے آقا میری شہزادی زینب نے کہا تھا کہ جب کبھی ایسے قیدیوں کا حال سنوں تو بازار میں جا کے مل ضرور لوں میری شہزادی نے کہا تھا کہ اگر بیردہ بی بیاں ہوں تو انہیں چادر دے دینا اگر پیاسی ہوں تو انہیں پانی پلا دینا آقا حسین میں آپ کو گواہ کر کہتی ہوں میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں میں بازار شام میں اپنی شہزادی زینب کی وسیعت پر عمل کرنے جا رہی ہوں میں ان قیدیوں میں چادر تقسیم کرنے جا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پانی کے مشکیز اٹھائے کچھ چادر علی اور اب راوی کہتا ہے کہ اس شہزادی نے اپنی ساتھ کنیزوں کو لیا جو پانی کی مشکیز چھوٹے چھوٹے مشکیز ساتھ میں لے چل رہی ہیں اور کچھ کنیزیں ہیں جن کے ہاتھوں میں چادر ہیں مگر یہ ساری بیویاں شہزادی بھی کنیز بھی سم محجوبہ ہیں مکمل ہجاب کے عالم میں جب یہ شام کے بازار میں آئیں اور زینب و کلسوم کے سامنے سے گزری ہے تو زہرہ کی بیٹیاں تڑپ گئی آواز دی اممہ آپ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا تھا اممہ آپ کی بیٹیاں شام کے بازار میں بے مکنا اور چادر مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے حق کے گری آدھ آ کر رہے امممہ ذرا آکے دیکھو شام کے دا ہیں اممہ اممہ ذرا دیکھو تو کنیز حجاب میں آ رہی ہیں اور نبی کی نواز یا بے ردا اممہ کتنے غریب ہو گئے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے بس آخری منزل انشاءاللہ حق کے گری آدھ کریں گے آپ الودائی ملی سے مسائب میں کوئی کم ہی نہیں کروں گا راوی کہتا ہے کہ شام کے بازار میں اس منزل پر آئیں جہاں وہ قیدی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توک تھا شہزادی نے آگے کلام کیا شہزادی کہتی ہے قیدی تجھ پر چادرے لے کر آئی ہوں یہ پانی کے مشکیزیں ہیں ذرا زہمت ہوگی اسے ان بی بیوں میں تخصیم کرا دی جئے گا یہ کہ کر ایک جگہ پر مشکیزیں رکھ دیئے اور وہ چادرے رکھ دیں اور جانے لگی اب سن سکیں گے یہ جمعہ میری ماں بہنے سنیں جہاں خیر کا کہتی ہے قیدی دیکھو کچھ غلط نہ سمجھ نہ میں تہذیب کے تقاظوں سے واقف ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ کام مجھے خود انجام دینا چاہیے یہ چادرے مجھے تقسیم کرنا چاہیے یہ پانی مجھے خود تقسیم کرنا چاہیے مگر میری مجبوری ہے اے قیدی میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں ٹھہر سکتی میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں ٹھہر سکتی یہ کہہ کر پھر آگے بڑی پھر رکھتی ہے رکھ کے کہتی اے قیدی جاننا چاہوگے کہ میں زیادہ دیر تک بازار میں کیوں نہیں رکھ سکتی سننو وہ بھی میں اس لیے زیادہ دیر تک بازار میں نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ میں زینب کمرہ کی کنیز ہوں مولا کوئی غم ند حق کے گریہ آدھ کر رہے ہیں میں زینب کمرہ کی کنیز ہوں میں زیادہ دیر تک بازار میں نہیں ٹھہر سکتی آگے بڑھ گئی یہ کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھی آواز آئی اس قیدی کی اے میری بہن ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پیاسے بچوں کے لئے پانی کا اعتمام کیا اے میری بہن ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری بے ریدہ بہنوں کے لئے پھپیوں کے لئے ریدائیں بس اب آخری جملہ ہے مولا سننے کی طاقت دے آپ کو مجھے پڑھنے کی طاقت دے اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا روایت بس آخر جملہ مولی اس تمام ہو رہی ہے جس کا جی چاہے جناب زہرہ کو پرسا دے روایت کہتی ہے کہ ایک مرد بہن ہم آپ کے مشکور ہیں ہم ممنون ہیں آپ نے ہمارے پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کی آپ نے ہماری بیردہ بہنوں کے لیے چادر کا اعتمام کیا وہ ٹھہر گئی اور ٹھہر کہ کہتی اے قیدی اے قیدی تم ہو کون اے قیدی تم ہو کون قیدی میں جاننا چاہتی ہوں تم کون ہو کہ کیا کروگی یہ جان کر کہ ہم کون ہیں کہ نہیں مجھے جاننا ہے کیوں جاننا ہے کہ اس لیے کہ اے قیدی جب تم بولتے ہو جب تم مجھے بہن کہہ کے خطاب کرتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی سید سجار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی سید سجاد یہی شام کے بازار میں ہو جب تم مجھے پکارتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے سید سجاد نے مجھے پکارا ہو خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ کہ وہ کون وہ قیدی کہتا ہے بہن کیا کروگی ہمارا نام جان کر ہم وہ ہیں جو اجڑ کے آئے ہے کربلا میں ہمارا خان دان اجڑ گیا بی بی ہم اجڑے وے لوگوں کے بارے میں جان کے کیا کروگی کل اللہ اور نہ ترپاؤ قیدی خدا کے لیے اپنا نام بتاؤ جب جب بولتے ہو تب تب میرے کانوں میں میرے بھائی سید سجاد کی آواز گونج اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی رہانہ تم نے نہیں پہچانا ارے میں تمہارا بھائی سید سجاد یہ نوک نیزہ پار تمہارے آقا حسین گسار یہ رسن بستا تمہاری شہزادیاں زینب و کل سوم وہ سکینہ شام کا بازا اللہم مقفل المومن والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہین قدیر ایک مربس و الحمد اور تین مربس سورہ توحید کی تلاوت فرما سید کامل حسین جعفری اور سید عادل حسین جعفری کو اسحال فرما دیں